بیت الخلا سے نکلنے کے بعد بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے کا ذکر کیا ہے آئیے حدیث دیکھتے ہیں انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہونا چاہتے تو اس وقت یہ دعا پڑھتے یعنی داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے پھر بیت الخلا میں داخل ہوتے دعا کیا ہے اللہم اے اللہ انی اعوذ بکا میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الخبوثی والخبائث شیطان اور جنات کے مردوں اور عورتوں سے شیطانوں اور شیطانیوں سے جنات کے مردوں اور ان کی عورتوں سے جو ہمیں نظر نہیں آتے اور جو اس حالت میں ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں تو ان سے ہم اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو اس طرح سے ان کے کھلوار سے ان کی عذیت رسانی سے محفوظ ہو جاتے ہیں تو یہ دعا ہے بیت الخلا میں جانے سے پہلے کی قضاء حاجت سے پہلے کی دعا ہے اور قضاء حاجت کے بعد کی دعا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنن ابی دعوت اور سنن ترمزی میں مروی ہے کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تھے بیت الخلا سے باہر نکل آتے تھے تو آپ فرماتے تھے غفرانک اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں اے اللہ میں تیری بخشت چاہتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے معافی اور سطر پوشی کا سوال کرتا ہوں تو یہ دو اذکار ہوئے پہلا ذکر اللہم انی اعوذ بکا من الخبسی والخبائث یہ بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا ہے اور بیت الخلا سے نکلنے کے بعد کی دعا غفرانک اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والوں میں سے بنائے آمین و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی